رمان الرحیم السلام علیکم دوستو امیدہ سب دو خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو ہمارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا موضوع جانوروں میں میدہ کی تضابیت کے متعلق میدہ کی تضابیت ایک ایسی بماری ہے جو میدہ کی پی ایچ کم ہونے سے ہوتی ہے جانور کے میدہ میں لکٹک آسیڈ کی مقدار باڑھ جاتی ہے جس سے پی ایچ کم ہو رہی ہے اور تضابیت باڑھ جاتی ہے میدہ کی تضابیت مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے دھوک کا کم مقدار میں پیدا ہونا چارہ کی اکترائی کا سائل ٹھیک نہ ہونا خوراک میں فوری حل ہونے والے شگر کی مقدار زیادہ ہونا تضابیت کو کنٹرول کرنے والے نمکیات جیسا کہ میٹھا سوڈا یا میگنیشن اکسائیڈ کا کم مقدار میں شامل ہونا بندہ اور چارہ کا تناسب ٹھیک نہ ہونا اور ڈی ایپ فائبر کا لیول پچی پرسینٹ سے کم ہونا یہ زیادہ تار زیادہ دودھ پیدا کرنے والے گائے میں ہوتا ہے اور زیادہ خطرہ بچہ دینے کے بعد سے پہلے چالیس دن تک ہوتا ہے جانور کے میدہ کی نارمل پی ایچ ساتھ سے چھے کے ترمیان ہوتی ہے جبکہ تضابیت کی شکل میں یہ پانچ تک یا اس سے بھی نیچے گھ جاتی ہے اس کی علامات میں بھوک کا نہ لگنا سانس کا تیز جانا میدہ میں درد پیچس میدہ میں درد کمزوری لنگڑا پن حتیٰ کے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ کی پیداوار اور فیٹ کم ہو جاتی ہے مختلف اتیاتی تضابیت سے بچایا جا سکتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ میٹا سوڈا خوراک میں خوشک مادہ کا 0.7 سے 1 فیصد شامل کریں جو مختلف گائے کے لیے 100 سے 2500 گرام تک ہوتا ہے زیادہ دودھ دینے والی گائیوں میں جیسٹ کا استعمال آدمی کریں میگنیشیم اکسائیڈ کی 40 سے 50 گرام خوراک بھی روزانہ کی بنیاد پر تضابیت کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے خوراک میں چارہ مناسب مقدار رکھیں شدید بماری کی صورت میں میگنیشیم اکسائیڈ 40 گرام پانی میں حل کر کے صرف ایک دفعہ استعمال کریں امید ہے آج کی ویڈیو ہمارے فارمرز رات کو لازمی پسند دائیے ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے کسان بھائیوں دوستوں کے ساتھ آدمی شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ